آپ بولیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہمارے روپے کا پچھلے چالیس پیتالیس سالوں میں بہت اگم مولین ہوا ہے، ڈیویویشن ہوا ہے تو انیس سو پینسٹ چھیاسٹ کے دور کا ڈھائی آنا دو ہزار نو کا بیس روپے بیٹھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دیش انیس سو پینسٹ پہ جا کر ٹھہر گیا ہے ایک قدم آگے نہیں بڑھ پایا ہے یہ ہے واسطہ وکستتی اب تھوڑا پیچھے چلیں سرکار کے پاس جب یہ پرشن جاتا ہے تو وہ یہ اتر دوسرے طرح سے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی تب سے لے کر تو ہم نے اتنی پنچوارشک یوجنایں چلائیں ہیں ایک پنچوارشک یوجنا بنتی ہے تو اس کا خرچہ دس لاکھ کروڑ کا ہوتا ہے ایک پنچوارشک یوجنا ایک فائیویئر پلین اور گیارے فائیویئر پلین بن چکے ہیں دس لاکھ کروڑ کا ایک ہوتا ہے تو سیدھا سیدھا حساب نکلتا ایک سو دس لاکھ کروڑ روپے تو سرکار نے خرچ کری دیئے اب ایک سو دس لاکھ کروڑ روپے جس دیش کی پنچوارشک یوجنا میں خرچ ہو چکے ہیں وہاں چوراسی کروڑ لوگ گریب کیسے ہیں یہ سمجھ میں نہیں یاد ایک دن میں نے سوچا کہ یہ ایک سو دس لاکھ کروڑ روپے کو ایک ایک آدمی کو ایسے ہی بانٹ دیتے تو ہر آدمی اس دیش میں لخپتی ہو جاتا ہے کیونکہ ایک سو پندرہ کروڑ کی تو جن سنکھیا ہے اور ایک سو دس لاکھ کروڑ روپے خرچ ہو چکا ہے کروڑ سے کروڑ کو کاٹ دو ایک سو دس لاکھ بچتا ہے اور ایک سو دس لاکھ میں ایک سو دس کا بھاگ دے دو ہر آدمی پر ایک لاکھ روپے تو نکل ہی آتا ہے نا تو ہر آدمی لخپتی ہو جاتا اگر یہ یوجنائیں نہ ہوتی سیدھے روپیاں ان کو دے دیا جاتا یعنی گریبی سے تو باہر آئی جاتا ہر آدمی لیکن یوجنائیں سرکار نے بنائی تو گریب تو وہیں کہ وہیں رہے اور زیادہ بڑھ گئے یوجنائیں چلانے والوں کی گریبی جرور دور ہو گئی جنہوں نے یوجنائیں بنائیں اور جنہوں نے یوجنائیں چلائیں سب کروڑ پتی دس کروڑ پتی عرب پتی خرب پتی ہو گئے سب کسا اور جن کے لیے یوجنائیں بنائیں وہ سب وہیں کے وہیں روڑ پتی ہیں ابھی بھی مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ جو ویوستہ کے حصے ہیں انگ ہیں ویوستہ بنائی گئی یوجنائوں کو چلانے کے لیے وہ ویوستہ تو کروڑ پتی عرب پتی خرب پتی ہو گئی لیکن جن کے لیے وہ چلائی گئی تھی وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں اس کا مطلب اس ویوستہ میں کھوٹ ہے اس ویوستہ میں دوش ہے اور یہ بات میں نہیں کہتا اس دیش کے پورو پردھان منتری راجیو گاندی نے کہی سارے دیش کی آنکھیں کھل گئیں انہوں نے انیس سو چوراسی میں سنسد نے کہا کہ جب میں گریب آدمی کے وکاس کے لیے ایک روپیہ بھیزتا ہوں تو اس کے پاس پندرے پیسہ ہی پہنچتا ہے پچیاسی پیسہ ویوستہ کھا جاتی ہے برشتہ چار اور لوٹ کھوڑی میں چلا جاتا ہے یہ انیس سو چوراسی میں انہوں نے کہا تھا جب برشتہ چار بہت کم تھا اب دو ہزار نو آ چکا ہے برشتہ چار اور بڑھ گیا ہے ہو سکتا ہے اب ایک روپیہ دلی سے آتا ہو تو نیچے پانچ پیسہ بھی نہیں پہنچتا ہو مطلب سیدھا سا ہے کہ ہم نے جو ویوستہ بنائی ہے گریبی بھکمری بیکاری مٹانے کے لیے دیش کے دکھ درد مٹانے کے لیے وہ ویوستہ ہی ان سب کا کارن ہے گریبی کا بھکمری کا بیکاری کا ہمارے دکھ دردوں کا مطلب ویوستہ میں دوش ہے ویوستہ میں کھوٹ ہے اور وہ دوش کیا ہے راجی اوگاندی نے کہا کہ اس پوری ویوستہ میں بھینکر لیکیج ہے انہوں نے ایک شبد استعمال کیا لیکیج کہانی کچھ ایسی ہے کہ ایک گھڑا ہے آپ کے پاس اس میں آپ پانی بھرنا چاہتے ہیں اور جگہ جگہ سے چھید ہیں اس میں تو دس سال بیس سال پچاس سال سو سال گھڑے کو بھرتے رہیے کبھی نہیں بڑھے گا کیونکہ چھید ہیں اس میں ایسی ہماری ویوستہ ہے کتنا بھی ہم ویوستہ کے لیے پیسے کو خرچ کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں ویوستہ ہوگا نہیں کیونکہ ویوستہ میں جگہ جگہ لیکیج ہے اس کا مطلب اس ویوستہ کو بدلنا چاہیے سکتہ بدلنے سے کوئی لاغ نہیں ہوگا ہم کہاں فسے ہیں ہم یہاں فسے ہیں ایک پارٹی کی سرکار آئی دوسرے کو بٹھا کے دیکھو دوسرے کی آئی تیسرے کو بٹھا کے دیکھو تیسرے کی آئی چوتھے کو بٹھا کے دیکھو کام تو سب ایک ہی طرح سے کرتے ہیں طریقے سب کے ایک ہی جیسے ہیں نام کا فرق ہے نیتیاں سب کی ایک ہی جیسی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہندوستانی یہ بات دم ٹھوک کے کہہ سکتا ہو کہ اس سرکار میں برشتہ چار کم تھا اس میں زیادہ تھا مجھے تو جتنے لوگ ملتے ہوں کہتے ہیں پرانی سرکار اچھی تھی اس میں کچھ کم تھا اب تو اور زیادہ اور اس کے آگے کوئی آئی گی تو کہیں گے اب اور زیادہ سیدھا تھا مطلب ہے کہ جو ویوستہ چلانے والی سرکاریں ہیں دوش اور کھوٹ وہاں پر ہے جب تک اس دوش اور کھوٹ کو آپ مٹاتے نہیں تب تک اس دیش میں گریبی بیکاری بھکمری دور ہوتی نہیں سبتہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا ایک کو ہٹاؤ دوسرے کو بٹھاؤ دوسرے کو ہٹاؤ میرا کچھ ایسا ماننا ہے کہ اگر کوئی گاڑی خراب ہے تو کتنے دن ڈرائیور بدل کے چلاو گے آپ اسے گاڑی ہی خراب ہے آپ نے کہا بھئی اس کو ڈرائیور بنالو اس نے چلا کے دیکھا اس نے کہا ایک پانس سال چلا کے چھوڑ دیا وہ کہتا کھٹارا بیکار ہے اب دوسرے کو بنالو تیسرے کو بنالو ڈرائیور بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا گاڑی کو ہی بدلنا پڑے یہ جو ویوستہ ہے نا یہ گاڑی کے جیسی 22 سال سے ہماری سمسیہ یہ کیا کہ ہم جس ویوستہ میں جی رہے ہیں وہ ہی پوری خراب ہے کنڈم ہے دربھاگی پون ہے دوش پون ہے برشت ہے کرپت ہے جو شبد آپ استعمال کرنا چاہیں اس کو جب تک آپ ٹھیک نہیں کرتے تب تک سبتاؤں کے بدلنے سے سنگھ حسن بدلنے کا جو گھڑھن ہم نے کیا اس کا پورا کا پورا ایک ہی ادیش ہے کہ اس دیش کی ویوستہ میں آمول چول پریورتن کرنا جڑ سے پوری ویوستہ کو بدلنا یہ ہمارا فرمک ادیش ہے کیا بدل کرنا کیسے بدل کرنا اور کتنا بدل کرنا اب سب سے بڑا بدل جو ہم کرنا چاہتے وہ اس لیکیج کا بدل کرنا چاہتے ہم ہماری سرکار کو ٹیکس کے روپ میں ہر سال لاکھوں کرون روپ دیتے ہیں اگر ٹھیک ٹھیک بات کروں تو چھے لاکھ چودہ ہزار کرون روپ ہم سرکار کو ٹیکس کے روپ میں دیتے ہیں دلی سرکار کو راج سرکار کی بات کریں مدھ پردیش اتر پردیش آند پردیش وغیرہ وغیرہ 35 راج کو اور راج سرکار کو دیا گیا کل پیسہ جوڑ دیں اور کیندر سرکار کا بھی اس میں جوڑ دیں تو کل سال میں 20 لاکھ کروڑ روپ ہم سرکار کو دیتے راج کو کو کیندر کو جلا سرکار کو اس تھانی سرکار اب جن سرکار کو سال میں 20 لاکھ کروڑ روپ لوگوں کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکس کا ملتا ہو اور وہ سرکار یں دانت نکال کے کھیکی کریں اور ہسیں کہ بھئی گریبی ہم سے دور نہیں ہوتی بیکاری دور نہیں ہوتی بھک مری دور نہیں ہوتی تو اس کا مہنے دوش کہیں وہاں پر ہے بڑا ہم تو دے ہی رہے ہیں اپنی ایمانداری سے اس ہندوستان میں آج تک کے اتحاس میں ایک سمیں بھی ایسا نہیں گیا جب سرکار نے لوگوں کا ٹیکس ماف کیا ہو کوئی ایک سال ایسا نہیں گیا بڑی بڑی بپتیاں آئی ہیں اس دیش پر سرکار نے ٹیکس کبھی ماف نہیں کیا مانے ہم برابر ایمانداری سے ٹیکس دے رہے ہیں پہلے انگریجوں کو دیتے تھے اب کالے انگریجوں کو دے رہے ہیں دے رہے ہیں برابر پوری ایمانداری س انکم ٹیکس دے 20-25 کلومیٹر چلنے کا ٹول ٹیکس الگ سے دیتے من میں کبھی سوال نہیں اٹھتا آپ کو جب ہم نے روڈ ٹیکس دے دیا تو یہ ٹول ٹیکس کیوں دینا یا تو ہم روڈ ٹیکس نہیں بھریں تب سمجھ میں آتا روڈ ٹیکس بھی دے رہے ہیں پھر ٹول ٹیکس کیوں ہمارے ہی روڈ ٹیکس کے پیسے سے روڈ بن رہی ہے پھر اسی پہ چلنے کے لئے اور ٹول ٹیکس کیوں اور ہر 20-25-50 کلومیٹر پر کیوں ایک دن میں نے حساب نکالا تھا دلی سے کلکتہ اگر گاڑی سے آپ چلے جائیں تو ڈیزل کے تو ہم ہندوستان کی سرکار کو انکم ٹیکس کے روپ میں کورپورٹ ٹیکس کے روپ میں ایک سائز ڈیوٹی کے روپ میں سیلز ٹیکس کے روپ روڈ ٹیکس کے روپ میں چونست ترہ کے ٹیکس کے روپ میں ہر سال ہم 20 لاک کروڑ دے دیتے ہیں 6 لاک 14 چاہئے اتنا ٹیکس ہم دے دیتے ہیں 20 لاک کروڑ پتا ہے کتنا دھن ہوتا ہے آپ گن نہیں سکتے سال بھر تک اگر ہزار کے نوٹ آپ کو دے دی جائیں سم ملا کے 20 لاک کروڑ کی رقم اتنی بڑی ہے کہ کیلکولیٹر پر لکھ نہیں سکتے آپ فیل ہو جاتا کیلکولیٹر کیونکہ کیلکولیٹر میں 12 انک آتے ہیں اور اس کو لکھنے میں 16 انک لگتے 20 لکھنا اس کے آگے 0 0 0 14 بار 0 لگانا پڑتا ہے اتنی بڑی رقم ہے اگر اس رقم کا سونا خرید لیں ہم تو یہ اتنی بڑی رقم ہے مدی پردیش کے ایک ایک راجی کی سڑک کو سونے سے بنا سکتے ہیں اتنی بڑی رقم ہے اب اتنی رقم ہم نے دی کیندر سرکار کو راجی سرکار کو اس تھانی سرکار وں جاتا ہے اور وہ چورہ سی میں کہا تھا ہو سکتا ہے دو ہزار نو میں اس رقم کا نبی پرتیش گھوس کھوری لوٹ کھوری اور برشتہ چار میں چلا جاتا ہو دس پرتیش ہی کام میں آتا ہو تو ہمارے سمجھ میں بات آگئی وہ یہ آگئی کہ اس پوری کی پوری رقم کا اس دیش کے نیتا اور ادھکاریوں میں بندر بانٹ ہوتا ہے گھوس کوری رشوت کوری کے نام اور یہ بندر بانٹ کرنے والے نیتا اور ادھکاری کروڑ پتی دس کروڑ پتی عرب پتی دس عرب پتی خرب پتی دس خرب پتی اور پتا یہ چل رہا ہے کہ آج سے پندر بیس سال پہلے ان کے گھر میں ٹوپی سائیکل نہیں تھی اور آج ان میں سے ایک ایک کے پاس بیس ہزار کروڑ پچیس ہزار کروڑ کی سمپتی ہے ایک ایک کے پاس کچھ نیتاؤں پر جب میں نے کیس سٹڈی کی تو پتا چلا کہ بارے تیرے سال پہلے وہ بمبئی کے دادر ریلوے سٹیشن پر پالک بیچتے تھے مہتھی بیچتے تھے بثوا بیچتے مراتھی میں اس کو بھاجی پالا کہتے پتے والی سبجی اور آج ان تینوں نیتاؤں کی بمبئی میں پانچ سے سات ہزار کروڑ کی پروپرٹی ایک نیتا پر میں نے کیس سٹڈی کیا تو پتا چلا پندرہ سترہ سال پہلے اس کی جیب میں اتنا بھی پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ چائے خرید کے پی سکے آج اس نیتا کے پاس بمبئی سے پونہ تک کی ساری جمین اس نے خرید کے رکھ ہو بمبئی سے پونہ کے بیچ کی ساری جمین ہزاروں ہیکٹیئر کی جمین ایک نیتا کے قبجے میں ایسے ایسے اس دیش میں ہزاروں ہیں ایک دو نہیں اور جب نیتا لوٹیں گے تو عدیقاری پیچھے کیسے ہٹیں گے عدیقاریوں نے بھی لوٹا اس دیش کو میرا جنمستان اکتر پردیش ہے اتر پردیش کی سرکار میں ایک عدیقاری ہوا اس کا نام ہے اکھنڈ پرطاب سکھ چیف سیکریٹری تھا اتر پردیش کی سرکار کا اس سے اونچا کوئی پد نہیں ہوتا آئیے ایس عدیقاری کے لیے چیف سیکریٹری کے اوپر کوئی پوست نہیں وہاں آتے آتے سب ریٹائر ہو جاتے ہیں وہ چیف سیکریٹری کے پد سے ریٹائر ہوا اس کے گھر میں سی بی آئی نے چھاپا مارا تو چار سو کروڑ روپے کیش ملے تھے چار سو کروڑ ایک عدیقاری کے گھر میں اور سی بی آئی والوں کا کہنا یہ تو اس کے کچھ گھروں میں چھاپا پڑا ابھی کئی گھر تو پتہ ہی نہیں ہے پھر اتر پردیش کے جو آئی ای 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 لیکن تب کیا جب سی بی آئی کا چھاپا پڑا اس کے پہلے نہیں اپنی نام کو بچانے کے لئے تب تک وہ اسی کے ساتھ چائے پیتے تھے اب اندازہ لگا سکتے ایک چیف سیکریٹری اپنی جندگی میں چالیس سال چیف سیکریٹری رہے چالیس سال حالہ جی رہ نہیں سکتا لیکن چالیس سال چیف سیکریٹری رہے اور اس کی میکسیمم تنخہ اس کو ملتی رہے اور ایک روپیہ بھی اس میں سے خرچ نہ کرے تو اس کو کل نبی لاک روپے ہونا چاہیے چار سو کروڑ کھاں سے آیا ایسے اس دیش میں ہزاروں ادھیکاری ایک دو نہیں ہزاروں ہزار تو نیتہ ہیں ان کے ساتھ ادھیکاری ہیں لوٹ میں آکنٹ ڈوبے ہو دونوں ہاتھوں سے ایسے لوٹ رہے ہیں کلپنا نہیں ہو سکتی آپ مجھے بڑا افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ تھوڑے سال پہلے ہم یہ سوچ کے پریشان ہوتے تھے داکو مادو سنگھ داکو موہر سنگھ داکو جالم سنگھ یہ آتے تھے اور گھروں کو لوٹ کے لے جاتے تھے تو ہم ہائے توبہ کرتے تھے یہ داکو موہر سنگھ مادو سنگھ جالم سنگھ تو مرے نہیں وہ تو سب جندہ ہے نام بدل گئے ان کے کوئی نہیں مرا مجھے تو کئی بار لگتا ہے مادو سنگھ موہر سنگھ جالم سنگھ کی آتما ہی ہمارے نیتاؤں میں پرویش کر جائے اور سڑک چلتے نہیں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں ودائی کاؤں میں بیٹھے آپ کو معلوم ہے ہماری سنسد میں تین سو سے زیادہ سانسد ہیں جن کی کم سے کم انکم دس کروڑ سے اوپر ہے تین سو سے زیادہ سانسد اس سٹھ سال کی آجادی میں ہم نے ایک ہی کام کیا گورے انگریجوں کو بھگایا کالے انگریجوں کو بٹھایا گورے انگریجوں نے لوٹ کر پیسہ لندن میں جمع کیا ان کالے انگریجوں نے لوٹ لوٹ کر پیسہ سویس بینکوں میں جمع کیا بس اتنا ہی انتر بہر کوئی بڑا انتر ہمارے نیتاؤں نے 62 سال خوب پیسہ لونٹا ہے وکاس کے دھن کا رشت اچار میں ڈوبو یا پورا پیسہ اور یہی کارن سے ان کی سمپتی دن دگنی رات چوگنی بڑھی ایک سادھرن MLA ہو جاتا ہے سادھرن MP ہو جاتا دیکھو کیا سمپتی آتی اور MLA MLA تو چھوڑ دو کارپوریٹر ہو جاتا ہے تو دیکھو کتنی سمپتی آتی یہ ساری سمپتی آتی ہے آپ کے میرے خون پسینے کی کمائی کے دیئے گئے ٹیکس کے پیسے کو لوٹ کر وہاں سے آتی ہے یہ سمپتی تو ہمارے دیش میں یہ جو پرجات انتر چل رہا ہے ماف کریے گا یہ لوٹ تنتر ہے پرجات تنتر نہیں ہے اور ہر پانچ سال کے بعد ناٹک ہوتا ہے میں لوٹوں گا یا تو لوٹے گا تیہ کر لے بھائی ایک پارٹی ہوتی ہے سپتہ میں جو لوٹ رہی ہوتی ہے پانچ سال سے سامنے والی دوسری تیار بیٹھئے کہ اب ہمارا نمبر تم نے لوٹ لیا پانچ سال اب ہم کو دے دو یہ گدی اور وہ آپ کے سامنے آتے ہیں اللو بنانے کے لئے بھائی ووٹ دے دو وکاس کریں گے بھائی بہت افساد اسے تو کیا نہیں تم کیا کروگے پھر کہتے ہیں جی ووٹ دے دو آپ کی سیوہ کریں گے تو سیوہ کرنے کے لئے ووٹ ہی کیوں لگتا بینہ ووٹ کے بھی سیوہ ہوتی ہے تو ووٹ دے کر وہ سیوہ کا نام جو لگاتے ہیں وہ ان کو پد چاہیے پرتشتہ چاہیے تاکہ لوٹ میں حصہ ان کا برقرار رہے مجھے کئی بار افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب آپ کسی میتا کو ایک ووٹ دے دیتے ہیں تو آپ خود اس کو لوٹ کا لائسنس دے دیتے ہیں کہ جا پانچ سال کے لئے تیری موچ جو لوٹ سکے تو لوٹ اور پانچ سال آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اس کو واپس بھر لو تو ابھی تو ان کی سمپتی کی جہاں اگر آپ کرا دیں ہندوستان کی نیتاؤں اور عدکاریوں کی تو آنکھ پھڑ جائیں گی میں بنا نام لیے کہہ رہا ہوں ایک ویقتی اس ہندوستان کی پولیٹکس میں سویس بینک میں اس کا کھاتا ہے 72 ہزار کروڑ روپے ایک کلپ نہ کر سکتے ہوں ایک ویقتی تو 22 سال آزاد جی کہ جو کچھ اس دیش میں پر جو نام پر ہوا ہے اس نے لوٹا ہے لوگوں کے پیسے کو دھن کو سمپتی کو اور لوٹ لوٹ کر ویدیشی بینکوں میں سرکشت رکھا ہے کیونکہ ہماری بینکوں میں وہ رکھ نہیں سکتے کیونکہ کبھی بھی انکم ٹیکس کی یا سی بی آئی کی ریڈ پڑ سکتی ہے تو لے جا کر وہ ہاتھ کھولتے ہیں سوٹزر لینڈ میں سوٹزر لینڈ دنیا کا اکیلا ایک دیش ہے جہاں پر کتنے بھی لوٹ کا پیسہ جمع کرو وہ پوچھتے نہیں بیاج نہیں دیتے الٹا جمع کرنے والے سرویس چارج لیتے تو جو جمع کرتا ہے وہ بینک کو بیاج بھرتا بینک نہیں دیتا کچھ بدلے میں بس اتنا ہی ہے کہ وہ گپت رکھتے ہیں آپ کا نام نہیں بتائیں گے بس اتنا ہی تو نیتا سب لے جا لے جا کے لوٹ کا پیسہ وہاں بھرتے ہیں اب یہ جو پیسہ وہاں رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں جب ہم نے کافی کھوجبین کی آسانی سے یہ پتا نہیں چلتا کیونکہ سیکریسی کے قانون ہے پھر بھی پتا چل گیا کہ نیتا انہیں پچھلے 62 سال میں لوٹ لوٹ کر سویس بینکوں میں 72 لاکھ 80 ہزار کروڑ جمع کر کے رکھا ہوا اور سویڈزر لینڈ کے علاوہ کچھ اور دیش ہیں دنیا کے وہاں پر 35 لاک کروڑ رکھا ہوا ہے کل ملا کر 110 لاک کروڑ روپیہ اس دیش کے خون پسینے کی کمائی کا وکاس کے لیے جو خرچ ہونا چاہیے تھا وہ لٹ کر ویدیش بینکوں میں پہنچ گیا ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دیش کس دشا میں جا رہا ہے یہ جو دھن گیا لٹنے کے بعد یہ ویدیش بینکوں میں جمع ہو گیا اب افسوس کی بات کیا ہے کہ اس پورے دھن پر ہم کو کچھ فائدہ نہیں ہے دیش کو جہاں جمع ہیں وہ اس پیسے کو گھما رہے ہیں سویس بینکوں میں جو پیسہ جمع کر دیا اپنے نیتاؤں نے یا عدھکاری وں سویس بینک والے وہ دنیا بھر کو کرجے میں دے رہے ہیں کرجے کا بیاج لے رہے ہیں بیاج مجھے سے کھا رہے ہیں اور جنہوں نے جمع کیا ان سے سرویس چارج لے رہے ہیں کتنے ہوش یار لو ایک بار اس دیش میں سوڈزر لینڈ کے پریسیڈنٹ آئے تھے ڈلی میں ان کی پریس کانفرنس ہوئی تو اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا پوچھا نہیں کسی نے ان سے انہوں نے خود کہا انہوں نے کہا بھارت دیش کو گریبی کا رونا نہیں رونا چاہیے اور بھارت جیسے دیش کو دنیا میں کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگنی چاہیے تو پترکاروں نے پوچھا کیوں تو انہوں نے کہا آپ کے لوگوں کا اتنا پیسہ ہمارے یہاں رکھا ہے اسی کو آپ واپس مگا لو تو آپ کو کرج لینے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے سامنے ہاتھ پیلانے کی ضرورت نہیں تو پہلی بار پتا چلا جب سرزل لینڈ کے پریسیڈنٹ نے دلی میں آ کر یہ کہا تب پتا چلا پھر ہمارے جیسے لوگ لگ گئے اس خبر کے پیچھے تو دیرے دیرے سب بات کھلی اور یہ بات کھلی تو اس میں کئی طریقے سے ہم نے ویریفیکیشن کیا جن نیتاؤں نے وہاں کھاتے جمع کیے ہیں جن ادھکاریوں نے پیسے جمع کیے ہیں وہ کون ہیں ان کے نام کیا ہے پتا کیسے اپنایا ہم نے یہ جانکاری لینے کی کوشش کی کہ ہندوستان سے سوڈزر لینڈ کون کون جاتا ہے یہ پتا لگو کیونکہ سوڈزر لینڈ جانے کے لیے ائرپورٹ سے ہی جانا پڑتا ہے پانی کے جہاز سے جان نہیں سکتے کیونکہ راستہ نہیں اور ائرپورٹ اس دیش میں کتنے ان ائرپورٹ سے کون کون جاتا ہے اس کی سوچی نکل وائی پھر اس میں سے چھانٹنا شروع کیا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یاترہ کرنے کے لیے آنند لینے کے لیے سوڈزر لینڈ جاتے ہیں ہنی مون بنانے جاتے ہیں کتنے ایسے لوگ جو سوڈزر لینڈ کا سوڈر دیکھنے کے لیے جاتے تو جب سوچی میں چھانٹنا شروع کیا تو بہت تھوڑے سے ہیں کیونکہ جو بھی سوڈزر لینڈ گیا ہے دیکھنے کے لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک بار دیکھنے کے پاس دوبارہ دیکھنے کا من نہیں کرتا کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دو گھنٹے کی کار چلا دیش ختم ہو جاتا ہے دوسرے دیش میں گھس جاؤ اتنا چھوٹا سا جانا دیر گھوم بھی نہیں سکتے ہر دو تین گھنٹے کی ڈرائی میں دیش کی سیمہ ختم ہو جاتی تو پتہ چلا کہ جو یاترہ کرنے کے لیے جاتے وہ مہینے میں چار بار چلے جاتے اور اُس سوچی میں ایسے بڑے بڑے نام ہے کہ جب کھلے گا تو آپ کی آتما ہل جائے اندر سے آپ کہیں کہ ان کو ہم بڑا پویتر مانتے تھے اچھا مانتے تھے یہ بھی سرزر لین جاتے ایسے ایسے نام آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب ہمارے ہاں کوئی سرکار گرتی ہے نا اور نئی سرکار آتی ہے تب سب سے زیادہ جاتے اسی دور کیونکہ نئی سرکار بنانی ہے تو رکم چاہیے کہ نہیں چاہیے ایم پیز کو خریدنا ہے ایم ایل اے کو خریدنا تو رکم کہاں سے آئیگی وہیں سے نکال کے لگتے اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو گئے سوٹزر لین اپنی رکم نکال کچھ نیتا ایسے بھی ہوئے ہیں نام نہیں لیتا ان کا دو نیتا بڑے پرمک اس دیش میں ہوئے ہیں جن کے جوائنٹ ایکاؤنٹ تھے سوٹزر لین دونوں نے مل کے کھولا اب پرنام کیا ہوا کہ ایک نیتا نے دوسرے کو بینا بتائے سب نکال لیا بتایا نہیں نکال لیا اور اس ایک نیتا نے اپنے نام سے کسی دوسری بینک میں ٹرانسفر کر دیا اب دوسرا نیتا جب مکہ منتری کے پد سے اترا تب اس کو یاد آئی کہ میرا تو کھاتا بھی ہے تو گیا تو پتہ چلا رکم تو گائے پرنام جانتے ہیں کیا ہوا بینک کی لفٹ میں ہی ہر اٹیک آیا اور وہ مر گیا وہاں اس کی لاش یہاں پہ آئی تھی اور وہ مکہ منتری پد پر بیٹھا ہوا بیٹھا تھا اس دیش ایسے بھی قصے ہیں کہ دونے تاؤں نے جوئنٹ ایک کاؤنٹ کھولے ایک نے سب نکال لیا پتہ ہی نہیں چلا تو یہ سب گھوٹیلے باجی گھپلے باجی کرنے والے ہمارے میتا اور ان کے ساتھ عدکاری انہوں نے باسر سال دیش کے وکاس کا لوٹ لوٹ کر سارا پیسہ وہاں رکھ دیا وہ رکم بہتر لاکھ اسی ہزار کروڑ ہو گئی اسی ہزار ایک آنٹ کا تو پتہ چل چکا ہے ہو سکتا ہے دس بی سجار اور دکھ لیں کیونکہ یہ سوچی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے آپ بولیں گے جی بتاؤ گے کب تھوڑے دن بات بتائیں گے ابھی تو ہم تیاری کر رہے ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ پہلے یہ سارا دھن واپس آ جائے پھر ان کا نام مجاگر ہو ہماری کوشش یہ ہے اس لئے ہم بتائیں گے تو سیئی تھوڑے دن کے بعد اب وہ تھوڑے دن سال بر ہو سکتا ہے دو سال ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا ہماری کوشش یہ ہے کہ سپریم کوٹ بتائے اس کو ہم کیوں بتائیں سن سن سرکار کو دینے کو ہم تیار ہیں سرکار جس دن مانگے گی دے دیں سرکار گھوشنا کرے نا یہ لوگ ہیں سن ست گھوشنا کرے سپریم کوٹ کہے یہ لوگ ہیں ہم تو جب کوئی نہیں کہے گا تب کہیں یہ لوگ ہیں تب تک ہم کوشش کریں گے کہ ان سب کو صدر نے کا موقع دیں اور یہ ایمانداری سے اپنے پیسے وہاں سے نکال کر بھارت میں واپس لائیں اسی کام کے لئے بھارت